بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایواللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد من نبی الامی والعالی واصحابی وسلم تسلیم اللہ رب العزت کا بے پایا شکر اور کرم ہے کہ جس ذات باری تعالی نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے پیارے حبیب کی غلامی سے سرفراز کیا اور یہ بھی میرے مالک کا بڑا لطف و کرم ہے کہ جس ذات باری تعالی نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے منتخب کیا میرے فیس بک پر سننے والے سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ پنینات کی دنیا کے ایک ممتاز سناخان اور انٹرنیشنل سناخان مصطفی جن کا تعرف جو ہے وہ نہت گوہی بنی اور ان کا نام بھی منفرد الہاج گل تعرف احمد نقشمدی زلہ مجدہو میں جناب کو آج کی پورام میں خوش آمدیت کہتا ہوں احلا وسہلا جی آئینو اسلام علیکم آج صاحب کیا آلے ٹھیک تھا کہ آلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ سمال الحمدللہ اور آپ خریت سے ہیں مزا جیسے ہیں جی اللہ کا شکر ہے بالکل کا خریت اللہ پاک کا بڑا احسان ہے اور ان کے ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں دیکھیں دنیا کی زندگی میں جب انسان کوئی اچیمٹ کرتا ہے وہ نیکی کے کام میں ہو پریزگاری کے کام میں ہو یا کوئی بھی اب انسان جب زندگی میں کسی اچیمٹ کرتا ہے یا کسی منصب پر فائز ہوتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو جانشین ہے یا اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کے نقش قدم پر چلے تو ما شاء اللہ ان کے سبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں سبزادہ محمد عثمان گلتارف نقش بندی میں جناب کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج کی پورام میں جناب کیا آلے ٹھیک تھاکیں یہ الحمدللہ معظم بھئی سبزادہ تو آپ کے مشکور ہیں آپ نے اس خوبصورے پروگرامے میں شامل کیا جناب اللہ پاک آپ کو سلام کی طاقم ہے اور اللہ پاک ہم سب کی سادری کو آپ کی اس خوبصورے تاریلی پر اللہ پاک بارگاہ میں ایک قبول منزل ہو اور جیسے دیکھ رہے ہیں اب آپ ہم سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اہباب زیباکار سامین و ناظرین آج کی اس بقاعدہ بزم کا آغاز جو ہے وہ ہم تلاوت اقلام پاک سے کرتے ہیں تو تلاوت کے لیے میں گزارش کرتا ہوں سبزادہ عثمان نقشبندی زلہ مجدہو سے کہ وہ آج کی اس پورام کا بقاعدہ آغاز تلاوت اقلام پاک سے کریں اردو اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہین این 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 انا اbr suppressed مقابل این فَسَلِّ لِرَابِكَ وَنْهَرْ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَا مُعَبْتَرْ عزاق اللہ خیر جزاکم اللہ خیر تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے جو تمام جہانوں کا رب ہے تمام مخلوقات کا رب ہے اور اس قرآہِ ارضی کے اندر اس سرزمین کے اندر اور تمام جہانوں کے اندر جتنی مخلوقات ہے ان کا رب ہے اور سب سے بڑھ کر میرے اور آپ سب کے آقا مصطفیٰ کریم کا رب ہے تمام تعریفیں تمام حمدیں اللہ رب العزت کے لئے درود السلام افضل البشر موسن انسانیت تخلیق وجہ کائنات آقا دو جہان نبی مرمان حضور پور نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک برس پھر مل کر درود پاک پڑتے ہیں السلام علیہ کا یا رسول اللہ السلام علیہ کا یا حبیب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے آج ہی میں نے سنا ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر جو شخص جس سے محبت کرتا ہے جو شخص جس سے محبت کرتا ہے روزِ میشر وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا سمان اللہ سمان اللہ سامین کرام و ناظرین اب یہ محبت والدین سے بھی ہو سکتی ہے سمان اللہ سمان سے بھی ہو سکتی ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور جو آقا سے محبت کرتے ہیں جو عشق نبی کرتے ہیں جو عاشق کہلاتے ہیں جن کا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور عشق کا انداز بھی اپنا اپنا ہے اب عاشق کا جو تقاضہ ہے جو تقاضہ عشق ہے اور عدب ہے اس کا ایک اپنا میار و کریٹیریا ہے اور نبی صلی اللہ سلم سے پیار و محبت کا ایک اپنا ہی طریقہ ہے ہر شخص اپنے اپنی بسات کے مطابق ہر کو کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون مبارک نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خون دفنا دیں صحابی گھتن دیا ان صحابی کو یہ گوارہ نہ گزرا وہ چلے گئے اور خون جو ہے وہ پی لیا ان کو یہ گوارہ نہ گزرا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کس جگہ دفن کروں آپ صلی اللہ نے پوچھا کہ کیا کیا خون کے معاملے میں تو نے کہا یا حرام ہے اسی طرح بیشمار واقعات ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ایک صحابی نے آپ کو کالی کملی کرتے ہو دیکھا تو انہوں نے پھر اس کے بعد ملقات نہیں ہوئی ساری زندگی انہوں نے کالی کملی کل چاہتا تو میں آپ کے درمیان اور میرے خوبصورت مہمان الحاج گلتارف نقشبندی صاحب کے درمیان اتنی دیر حائل نہیں رہنا چاہتا میں آئیس صاحب سے گزارش کروں گا کہ سامین کو بڑی شدت کے ساتھ آپ کا انتظار ہے آپ اپنے مخصوص انداز میں سوز و گداز میں دھوک کر سامین اور ناظرین کو آج اس پوری دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے بند ہے اور یہ اس لاک ڈاؤن کی کوئی اسیت نہیں ہے اس لاک ڈاؤن جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ تھے اور در سے سب کچھ ملتا ہے ایک شیر پڑھوں گا یہ کسی نے آقا صلی اللہ علی وسلم کے قدمیان میں بیٹھ بیٹھ یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے جہاں دل توڑے نہیں جاتے تو ایسا بسم اللہ کریں اور شروع کریں آہ 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 دل کسی کو سنائے آہ آپ کے ہوتے ہوئے آقا جی حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہوتے آہ دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے آہ 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 یہ میری پیچان ہے میں غلامِ مستفا ہوں یہ میری پیچان ہے غمجے کیوں کر ستائیں غمجے کیوں کر ستائیں آپ کے اوپے ہوئے آدھے دل کس کو شاہ نے مہدو بھی دکھائی جائے گی میں شر کے دل شاہ نے مہدو بھی دکھائی جائے گی میں شر کے دل کون دیکھے گا خطائیں کون دیکھے گا خطائیں آپ کے اوپے ہوئے آدھے دل کس کو شاہ نے مہدو بھی دکھائی مہدو بھی خدا لہرائے گی میں شر کے دل خوب یہ کس کی گھٹا ہے آپ کے ہوتے ہوئے خوب یہ کس کی گھٹا ہے آپ کے اوپے ہوئے میں یہ کیسے پان جاؤں شام کے بازار میں میں یہ کیسے پان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی اردائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی اردائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا دینا اپنا مرنا اب اسی جو کھٹے سے ہے اپنا دینا اپنا مرنا اب اسی جو کھٹے سے ہے ہم کہاں سرکار جائے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے مذہبہ یہ بڑا کامرہ تجھے کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فیہم آپ سے میں انہیں دوں کیوں سگائے آپ کے ہوتے ہوئے میں انہیں دوں کیوں سگائے آپ کے ہوتے ہوئے یہ دہو سکتا نہیں ہے یہ بات ممکن ہی نہیں یہ تو ہو سکتا نہیں ہے یہ بات ممکن ہی نہیں میرے گر میں غمیا جائے آپ کے ہوتے ہوئے آکا جیہاں نے دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے ارتا آپ اپنا آل دل کسے کہے کون ہے ارتا آپ اپنا آل دل کسے کہے زخمے دل کس کو دکھائے آل دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوتے آل دل کس کو سنائے کون ہے ارتا اپنا آل دل کس کو دکھائے زخمے دل کس کو دکھائے آکا جیہاں زخمے دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے ہیں آل دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آئیس صاحب بہت خوب بہت سرور میں آیا اور بہت بہت مزا آیا آئیس صاحب بہت خوب آئیس صاحب آپ کا پیر عطیق و رحمان رحمت اللہ سے بڑا گہرا تعلق تھا پیر صاحب سے آپ کا بڑا تعلق تھا ان کے ساتھ میرا بہت گہرا تعلق تھا سبحان اللہ سبحان اللہ تو چونکہ میرا بھی تعلق اسی علاقے سے ہے اور اپنا پیر خانہ بھی وہی ہے تو کافی اعباب نے ایک کلام کا آجی نواز صاحب ہیں گلفراد صاحب ہیں عثمان زفر ہیں کافی اعباب نے آجی نواز صاحب نے اسلام بھی عرض کیا ہے سنے کون قصہ درد دل اس کی گزارش کی ہے افرمائش کی ہے تو میں وہ کہتا ہوں کہ کافیت جو ہے وہ ٹوٹے نا واہ واہ نسلی تیغان دلیلے کے چند اشار جو آجی شوری زمنہ اشار ہے میری جی جی بالکل سنے کون قصہ درد دل ہاں جی بالکل بالکل ضرور سنے کون قصہ درد دل میرا دل میرا دل خسار جلا گیا سنے کون موسیقی سنے کون دل میرا دل خسار موسیقی دل گیا جسے آشناوں کا پاس تا موپا شیار دل گیا اسے آشناوں کا پاس تھا وہ وفا شیار دل گیا وہی بد بل ہے وہی بوم ہے سوہا سوہا اللہ بائی آشق کو پہنجوم ہے کیا بات ہے سوہا بہت ہے وہی پہنجوم ہے وہی بوم ہے وہی بوم ہے وہی آشق کو پہو جوم ہے ہے اے کمی تو بس میرے پیر نصیر کی اوہ سنگیوں اے کمی تو بس میرے پیر نصیر کی جو تہہے جو تہہے مزار جلا گیا ہے اے کمی تو بس میرے پیر نصیر کی جو تہہے مزار جلا جنلا ہے سبان سبان جسے میں سنا گیا کو خدر~!! سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ عطا شیار چلا گیا وہ عطا شیار چلا گیا جسے میں سنا کفہ در دیتے وہ جب پوچھتا تھگنے درور وہ عطا شیار چلا گیا وہ عطا شیار چلا گیا وہ عطا شیار چلا گیا جی جی جب میرے علوم دی اور میرا تاجدار چلا گیا وہ حسی وہ پہلے علوم دی بس میرا تاجدار چلا گیا بہر کیوں نسیر نا عشق رہی کیوں نا مجھل پر میرے مجھل پر میرے آپ چلا گیا آپ چلا گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت سرور آیا بہت مزا آیا کچھ اشار عرض کرنے کی انسارت کروں گا پھولیسی آپ کو بھی بریک مل جائے دی 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 بسم اللہ کہ شاید کہتا ہے کہ بہت بڑے شاعر ہیں جو بھی حضور کی مدہ سرائی لکھتے ہیں وہ ہمارے لئے بہت بڑے ہیں وہ ہم ان کے پیروں کی خائق خواب کے برابر بھی نہیں اس کے بھی بہت دور ہیں یہ عرضو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ عرضو نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کے پڑھ کے نبی کی نات لہت میں اتار دو پڑھ کے نبی کی نات لہت میں اتار دو دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمالِ یار دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمالِ یار ہے موت مجھ کو تھوڑی سی محلت ادار دو سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ تو حضرت کیونکہ میں تو چلو تھوڑی سی آپ کو ریلیف دے رہا تھا کیونکہ جو اب سامین جو ہیں وہ وہ تو آپ کو پتا ہے نا جب جس محفل میں آپ ہوں تو وہ وہ تھکتے نہیں ہیں اللہ 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 وہ ابھی محبت فرماتے ہیں یوکے کے اندر جو پوری دنیا کے اندر لوگ بہت پیار کرتے ہیں آپ سے سبان اللہ تو ایک جو ہے نا وہ آپ نے خود کلام جو لکھا ہے ماشاءاللہ حضرت جو ہے وہ خود بھی ناتیں لکھتے ہیں اللہ خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے نات پڑھیں پھر آپ کو اس کے بعد ہم بریک دیں گے پھر سبزادہ صاحب سے سنیں گے اور آخر میں آپ نے پھر کلام جو آپ کو بتائیں گے پھر آپ تھوڑی سے آپ کو بریک ہو جائے گی خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے یہی مہدام ہے محمد کا نام پیارا ہے خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے وہ جن کی ذات پہ لوگوں خدا درود پڑے خدا درود پڑے کیا یہ کم ہے کہ ایسا نبی ہمارا ہے کیا یہ کم ہے کہ ایسا نبی ہمارا ہے خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے جو بے خبر ہے وہ جا کر بلال سے پوچھے جو بے خبر ہے وہ جا کر بلال سے پوچھے نبی ہمارا ہے خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے محمد کا نام پیارا ہے نیم ہے مدین میں نصیب سب کا کسی مین میں سوارا ہے خدا کے بعد محمد کا نام پیارا ہے محمد کا نام پیارا ہے محمد کا نام پیارا ہے محمد کا پوچھنے والوں محمد کا نام پیارا ہے محمد کا نام پیارا ہے ہمارا ہے محمد پیارا ھمارا ہے خدا کے بعد جن کے مت والے سب صحابہ ہیں جن کے مت والے سب صحابہ ہیں اے بنا فصل سکتی کی وہ نمارہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام پیالا ہے اور مکتہ گلتارف تو بھی ہے سنا خان ان کا کتنا اوٹا تیری قسمت کا سکارہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام پیالا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ موسیقا 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 آپ کی کہ اس قدر کون محبت کا صلح دیتا ہے اس قدر کون محبت کا صلح دیتا ہے اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے اس کی رحمت کی بلا آخری حد کیا ہوگی دوست کی طرح جو دشمن کو دوا دوست کی طرح جو دشمن کو دوا دیتا ہے وہی سرسبز کرے گا میرے ویرانوں کو آندھیوں کو بھی جو کردار سبا دیتا ہے اس قدر کون محبت کا صلح دیتا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں سبزادہ عثمان پلتارف نقش بندی صاحب سے کہ وہ آقا صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر نظرانہ یقید پیش کریں چند اشار چراغی بھوڑڑا پیش کریں نصیر جی نصی شاہ صاحب سے کلام کے پیش کریں اشار چراغی بھوڑا پیش کریں چند اشار چھانو ایک منہ میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رہ پہ تو عالم کا محبوب جگانہ ہے جو رہ پہ تو عالم کا محبوب جگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے ہسنین کا نانا ہے اوہ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دوبار اوہ در زہرا پر اوہ در زہرا پر پھیلائے ہوئے تامر اے نسلِ قریموں کی لجبالِ گھرانا ہے اے نسلِ قریموں کی لجبالِ گھرانا ہے اے نسلِ قریموں کی لجبالِ گھرانا ہے سو بار اگر توبا تو تی بھی تہے عیرت جا سو بار اگر توبا کیوں پی بھی تو حیرت جا بخشش کے ربایت میں تو باتوں پہانا ہے بخشش کے ربایت میں محرومِ قرم جس کو رکھیے نسلِ محرومِ قرم جس کو رکھیے نم سرِ محرومِ قریموں کی جیسا ہے نسیدہ کی ساہر تو پرانا ہے جیسا ہے نسیدہ کی ساہر تو پرانا ہے محرومِ قرم جس کو ساہر تو پرانا ہے جیسا ہے نسیدہ کی ساہر تو پرانا ہے ماشاءاللہ 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 تو عثمان صاحب ایک فرمایش آئی ہے اگر آپ کے پاس وہ ناتھ ہو چھوڑ فکر دنیا کی اگر آپ کے پاس ہے وہ ناتھ نہیں تو پھر کوئی اپنا کلام سنا دے کوئی نہیں ہوں مدینہ پاک کے حوالے سے ہی ہے فرمایش اس کلام کی ہے لیکن مدینہ پاک کے حوالے سے سنشارہ نلکٹ موسیقی 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 درمت رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے میرے ساری خوشی آپ ہے آپ ہے میرے ساری خوشی آپ ہے آپ ہے میرے ساری خوشی آپ ہے آپ ہے میرے تام میں دہاراں کی خیرات ہے میرے تام میں دہاراں کی خیرات ہے میرے تام میں دہاراں کی خیرات ہے کیوں ہوں مجھ کو کمی آپ ہے آپ ہے کیوں ہوں مجھ کو کمی آپ ہے آپ ہے segments اپ جگہ آج 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 آ میرے علیؑ آپ ہیں آپ ہیں پیر میرے علیؑ آپ ہیں آپ ہیں آس میری سر ہے ہشر ہے قبر میں آس میری سر ہے ہشر ہے قبر میں پہلی اور آخری آپ ہیں آپ ہیں پہلی اور آخری آپ ہیں آپ ہیں چارے کلاب شر چاہے ہے پریشت شاہر desses شہابیل پرجیت شاہی ہے پریشت شاہی پرجیت یا علیؑ آپ ہے یا علیؑ آپ ہے یا علیؑ آپ ہے آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے آپ ہے وہ مانتا ہے چاری بنیوں میں طاق کو عبرو جن کے صدقے ملی آپ ہے آپ ہے جن کے صدقے ملی آپ ہے آپ ہے ملی ساری خوشی آپ ہے آپ ہے ملی ساری خوشی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عثمان صاحب آپ تو بلکل حاج صاحب کی ہاو بوت جو ہے نا وہ فوٹو کاپی ہیں آواز بھی انداز بھی ماشاء اللہ بہت ملدے جناب میں کئی فیض ہے جناب یہ آپ کے گھر میں جو ہے جو فن نات کا جو فیض ہے وہ آج ایک میں نے نام بھی سنا تھا غالباً آپ کے چھوٹے بھائی کا نام ہے حسان تو دیکھیں آہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں نے جو پہلی نات پڑی ہے اس نسبت سے آئی صاحب کو اس قدر لگاؤ اور پیار ہے کہ اپنے سبزادے کا نام بھی جو انہوں نے آہ حسان لکھا جی آج صاحب بسم اللہ آج صاحب طبیعت کیسی ہے ابھی جو وقت ہے وہ کیسے گزر رہا ہے یہ پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن ہے یہ وبائی ایک بیماری آئی ہوئی ہے ایک ازمائش ہے آہ اللہ تعالی کی طرف سے تو کیسے ٹائم گزر رہا ہے ادھر سب آہ اہل و آیال سب ٹھیک ہیں مالک کا احسان ہے بس گھر پہ بیٹھے سرکار کی میں بھرے جمعہ لیتے ہیں بیٹے بیٹھ کر میلے سارے گھرے اور سرکار کی بس مدہ سرائی کرتے ہیں ان کا بہت ہی کرم ہے بہت ہی کرم ہے بلکہ بلکہ کوئی اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کے ذکر کے بعد اللہ کے حبیب کا ذکر اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں ذکر نہیں ہے آئی صاحب ایک ریکویسٹ آئی ہے فرمایش آئی ہے میرے خیال میں یہ آپ نے پچھلے دنیا کسی کے دفتر میں بھی پڑھی ہے اسمان صاحب کو بھی میں نے بتایا تھا شاہان جہاں کس کے لیے ہے شاہان 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 میرے خیال آئی کسی نے لکھا بتا نہیں مجھے بیج فرسیدین سروردی میرے بڑے اچھے موسن ہیں ان کے والدہ گرامی نے ان سے کو بانویر میں مجھے بلایا تھا جی جی تو وہ یوٹیوب پہ دیکھیں فرسیدین سروردی صاحب ماشاءاللہ چیزئی اچھے موسن ہیں ان کے والدہ گرامی نے مجھے بلایا تھا بیج صاحب نے اس پر پہ دیکھیں بھی بیج ہو میں رہا تو تفصیل بداؤں گا کہ بیج صاف کے ساتھ کتے تھے لوگے اور سنے شاہان جہاں کسی لیے شرمائے گی جی جی ضرورد آشام جہاں کس لیے شرمائے گی جی جی شرمائے ہوئے ہیں شرمائے ہوئے ہیں شرمائے ہوئے ہیں شایان نہاں کس لیے جلت کی حضاں اور وہ نے پہلا نہ سکے گی بس جو آپ کی ججیوں کی حضاں ہائے ہوئے ہیں اجدوں آپ کی گلیوں کی ہوا پھائے ہوئے ہیں شاد نہاں کس لیے یہ شہر احمدی ناہ ہائے 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 محسوس یہ ہوتا ہے گھر آئے ہوئے ہیں شایان نہاں کس لیے محسوس ہے محسوس اللہ اس وقت لچے ایک اچھے لگت دنیل یا اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں شانے جہاں کس لیے اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں شانے جہاں کس لیے کچھ لوگ تو اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں جہاں کس لیے یا رسول اللہ کل اپنی انا انا یاد سے کچھ لوگ تو اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو ڈے آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو اس وقت میرے موجود کے بانجاہ ہی میں شخص میں بغفیر اب تری تکری صلقار شخص کے لئے آئے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ آج صاحب کچھ اور فرمیشیں ہیں ایک تو آپ جب شاہ جہاں مسجد میں آئے تھے آج سے دو تین سال پہلے تو وہاں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وارک میں منقبت پڑی تھی اس تین اشعار ہو جائیں اور پھر میرا حسین تو باغ نبوت کا پھول ہے جو آپ کا وہ یوٹیوب میں اس ویڈیو کے بہت جو ہے نا وہ ویوز ہیں جو آپ نے میرے غالب بن آپ کے کوئی دوست عباب ہیں لیسٹر میں جی جی لیسٹر میں جی جی ادھر آپ نے پڑی تھی پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میرا میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے اور پھر اس کے بعد اگر چند اشعار ہو جائیں سیب ملوک کے تو پھر پورام کے جو اختیام کی طرف جائیں گے اللہ کا جو شیر ہے بڑیوں کا بڑی ہے اللہ کا جو شیر ہے اللہ کا جو شیر ہے بڑیوں کا بڑی ہے اللہ کا جو شیر ہے بڑیوں کا بڑی ہے مملا مولا یلی مولا یلی مولا یلی ہے اور مولا یلی کہنا جو کا تم مرد پتاؤ اللہ کا اشعار ہے بِن تے رسول کی اللہ نے کیا شاد ہے بِن تے رسول کی حسنید کی ہے مولادا زوداِ علی ہے وہ میرا مولا یلی مولا یلی مولا یلی ہے بہت خوبصوری مشکل کبھی جو آئے تو ہے میرے تو بکارا مشکل کبھی جو آئے تو ہے مولا یلی مولا یلی مولا یلی ہے خیبر مولا نے بہت جلوہ دکھایا خیبر مولا نے بہت جلوہ دکھایا خیبر مولا نے بہت جلوہ دکھایا یہ یلی ہے وہ میرا مولا یلی مولا یلی مولا یلی ہے تُنہا ہے دیر تُنہا ہے پاسمہ تُنہا ہے دیر تُنہا ہے پاسمہ خن تھن کے خن تھن کے خن تھن کے یہ گارہ مطینے سے جدی ہے آئے پھر پھر کے یہ گارہ مطینے سے جدی ہے مولا مولا یلی مولا یلی مولا یلی ہے ہمرا مولا یلی مولا یلی مولا یلی ہے خیبر میری مولا نے وہ قلبہ دکھایا خیبر میری مولا یلی مولا یلی ہے وہ جلو کی تھایا ہر شخص یہ کہتا تھا یہ یلی ہے یہ یلی ہے ہر شخص یہ کہتا تھا یہ یلی ہے یہ یلی ہے مولا مولا یلی مولا یلی ہے مولا یلی مولا یلی ہے جنت کا جو رکھتا ہے وہ علی کی گلی ہے وہ میرا مولا یلی مولا یلی مولا یلی ہے مولا یلی مولا یلی مولا یلی ہے اور قادر میں بلادت ہے تو مسجد میں شہادت قادر میں بلادت ہے تو مسجد میں شہادت یہ شام یہ اضمت تو علی کو ہلی مولا یلی ہے یہ شام یہ اضمت تو علی کو ہلی مولا یلی ہے وہ میرا مولا یلی مولا یلی ہے واہ 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 کیا بات ہے صاحب کیا بات ہے میرا حسین باغی ربوبت کا پھول ہے جی بلکل میرا حسین باغی ربوبت کا پھول ہے میرا حسین باغی نبوت کا پھول ہے اور نبوت میرا حسین باغی نبوت کا پھول ہے ہے تر کی اسم جان ہے شیرے باغی ربوبت کا پھول ہے اے تر کی اسم جان ہے شیرے باغی ربوبت ہے جو کچھ بھی نہیں کرے مالک سبھی جہان کی آلے رسول ہے مالک سبھی جہان کی آلے رسول ہے دنیا جہاں جہاں سے آلے دنیا جہاں جہاں سے نناسا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نبوت ہے اب تک وہاں خدا کے کرم کا نبوت ہے ایسی عظیم ذات ہے ایسی عظیم ذات ہے میرے مولا حسین کی جس کے لئے حضور کے حضور کے حضور اکول ہے جس کے لئے حضور کے حضور اکول ہے اور دنیا میرے کول ہے آلے دنیا میرے کول ہے کبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے جس کے لئے جدید میں جس کے لئے جدید میں اتنے جتم کیے سواری رسول ہے خدموں کی بھول ہے خدموں کی بھول ہے آلے ربی سے پیار سنت ہے بہشد کی سنت ہے بہشد کی سنت ہے بہشد کی بہشد کی بہشد کی بہشد کی سنت ہے بہشد کی عبادت قبول ہے میں شرم میں کہوں کہ میں غلام حسین ہوں میں شرم میں کہوں کہ میں غلام حسین ہوں ارسل کر کے حسین کے عرق قبول ہے میرا حسین عرق قبول ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت سرور ہے آئے صاحب اور یہ جو آج کا مجھنائش کا وقت ہے مشکل وقت ہے امت مسلمہ پر اور جو ہے باب جنہوں نے یہ کلام چھنایا جو سنیں گے بس اسی کلام کو ذہن میں اگر رکھ دیں کہ دنیا میں اس سے بڑی عدمائش اور مشکل وقت کسی پہ نہیں آیا جو اہلِ بیعت پہ آیا مگر انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے صبر کا دامن نہیں چھوڑا صبر اور شکر کا تو ہمیں بھی اس موقع پر صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہئے بے شک مشکل کے بات جو ہے وہ آسانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے یہ دنیا کے اندر یہ بیماری بیجی ہے اور وہی ذات یہ بیماری جو ہے وہ لے کر جائے گی آج صاحب اس وقت جو یوکے کے اندر جو عالم ہے جو صورتحال ہے وہ آہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ سب کچھ بند ہے سب مطلب سکول بند ہیں شاپیں بند ہیں ہر چیز جو ہے نا وہ لوگ گھروں میں جو ہے نا وہ آہ گوشہ نشینی میں ہیں اور گوشہ نشینی کے بھی بڑے فائد ہیں تو ابھی حضرت اگر آپ صلاح و سلام کے اگر کوئی چند اشعار پڑھ دیں جی جی تاکہ ہم پروگرام کو اختلام کی طرف لے جائیں کہ عثمان صاحب اگر یہاں کو کلام پڑھنا چاہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ صلاح و سلام کے دو اشعار ہو جائیں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا کہ مغرب کا ٹائم بھی ادھر ہونے والا ہے جی جی ضرور جی جی ضرور جی جی ضرور جی ضرور جی ضرور جی ضرور ہم گناہوں کو خوف کیوں ہوگا ہم گناہوں کو خوف کیوں ہوگا ہم گناہوں کو خوف کیوں ہوگا جب صحارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں فاطمہ علی حسین و حسن فاطمہ علی حسین و حسین فاطمہ علی حسین و حسین سب نظارے حضور آپ کے ہیں فاطمہ علی حسین و حسین و حسین و حسین و حسین سب نظارے حضور آپ کے ہیں 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 حضور آپ کے احمد و و حضور جیس ی posição حضور محمد سلام جس میں ادھر پہ بیٹھی نہ مکھی کبھی جس میں ادھر پہ بیٹھی نہ مکھی کبھی ان کی شامِ نفاست پہلا ہوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا سلام جس میں ادھر پہلا ہوں سلام جس میں ادھر پہلا ہے جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر آئی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خصوصی شفقت فرمائی اور آج کی اس شام کو رمضان سے یقیناً پہلے یہ شاید ایک دن رہ گیا ہے دو دن رہ گئے ہیں رمضان کے لیے کافی لوگ جو ہیں وہ ٹیون اپ ہو گئے ہیں ان کی جو ہے بیٹری چارج ہو گئی ہے تو ما شاء اللہ بڑا بڑا جو ہے نا وہ آپ نے ذوق شوق کے ساتھ پڑھا لوگوں نے سنا بھی فیس بک پر بھی اور کتنے یہ سب آپ کی محبت ہے اور تمام سامین جیتے بھی جگھنے والے ہیں میں اسلام کو پریش کرتا ہوں جب ہم یوکی میں جاتے ہیں آپ سب لوگ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو غبائی ہے اس سے سب کو محفوظ رکھیں تمام عالم اسلام کو اس سے محفوظ رکھیں اور رمضان مبارک کی سب کو مبارک بات پریش کرتا ہوں مبارک تو اس وقت آئی صاحب بہت سارے جو ہیں نا ہمارے عباب ووکنگ سے بریڈ فور سے یوکی کے مختلف علاقوں سے جیوز بری سے لوگ دیکھ رہے ہیں دوست عباب دیکھ رہے ہیں آپ کے چانے والے جن کو آپ سے پیار ہے جو آپ کو سنتے ہیں عثمان صاحب کو بھی جو ہیں سنتے ہیں تو وہ عباب دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آپ کے مطلب جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں میرپر سے گجرخان سے راولپنڈی سے لاہور سے جدر سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سارے عباب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سپیشلی جو آپ کے سبزادے عثمان صاحب ہیں انہوں نے بہت کاوش کاوش کی آج کے اس اورگنائز کرنے میں پروگرام کو اگنائز کرنے میں آپ کے بڑے سبزادے ہیں اور چھوٹے حسان صاحب بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں تو جی جی بہت شکریہ عثمان صاحب تو آپ کو انشاءاللہ رمضان میں پھر کوشش کریں گے عثمان صاحب دوبارہ جو ہے نا وہ فیس بک پر آپ کو سلامت رکھیں اور جتنے سامین اس وقت سن رہے ہیں ایک سو ڈیان کو جنہا اللہ پاک سب کی صادری کو پڑے پاک بارغامی قبولوں میں رکھ رمائیں اور سب کو ماری جانب سے رمضان شیف کی بہت کچھ مبارک تو ایک اور گزارش ہے کہ میرے ماشاءاللہ سفر کام گیا اور ایک میرا پترہ بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب اللہ بہتا ہوں انشاءاللہ u委یک Car und سامین اور ناظرین اور بالخصوص الحاج گلتارف احمد نقشبندی صاحب کے یار زندہ صحبت باقی اپنا بہت خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ